موسیقی سمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی اینا نیوز میں مجاہد بارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رخ کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور آرون نگر میں ساون کے پاون پر بھر وشال شوبہ یاترہ نکالی گئی ہر سو لاز کے ساتھ پپو مہاراج کے آشرم سے پرارم ہوتے ہوئے یہ شوبہ یاترہ نگر کے پرمک مارکوں سے ہوتے ہوئے ڈی جی و بین کے ساتھ نکلی اس شوبہ یاترہ کا نگر بھر میں ویبین جگہوں پر سواگت بھی کیا گیا موسیقی 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 آرون سے ہمارے سہیوگی چندریش رگونسی کی ریپورٹ موسیقی 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 شاہی سواری کے چوتھے دن بھولینات جی کا بہت ہی عدبت سنگار کیا گیا تھا بھولینات کی شاہی سواری کا جگہ جگہ ماتاوں بہنوں نے پوجہ آرچنا کر آشیرواد لیا بھولینات کی شاہی سواری میں شیو بکت بھی عدک سنگیہ میں موجود رہے موسیقی 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 راگوگر سے ہمارے سہیوگی آکاس سونی کی ریپورٹ موسیقی موسیقی پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوک کر آرون نگر میں پرتی دن چوریاں ہو رہی ہیں اس اکرم میں سی ارام کالونی کے ویجے سنگھ چوہان کے گھر دوسری منزل میں کمرے میں چوروں دوارہ دو لاکھ روپے کی نگدی کے ساتھ سونے کی چوری کی گئی جس کے بعد چور وہاں سے رفو چکر ہو گئے پرتی دن آرون نگر میں چوریاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور پولیس ہاتھ پر ہاتھ تک کر بیٹھے ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ ویگر دنوں ہوئی چوریوں میں ابھی تک کسی بھی پرکار کی سفلتہ کسی بھی معاملے میں پولیس کو نہیں مل پائی ہے آرون سے ہمارے سہیوگی راکیش جین کی ریپورٹ بھارتی جنتہ پائٹی کے منڈل ادھیاکش پردی بھٹ نے سب کے سامنے کی مار پیٹ ایک لڑکی اور اس کے پتا کو بری طرح سے مارا گیا ہے سارا معاملہ وہیں کھڑے کسی شخص نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا پیڑتا نے بتایا کہ پردی بھٹ جس کے اوپر تھانا بجرنگل میں پہلے بھی کئی معاملے درج ہیں اور جو خود کو بھاجپا کا منڈل ادھیاکش بتاتا ہے اس نے اس لڑکی اور اس کے پتا کے ساتھ ڈنڈوں سے کافی دیر تک مار پیٹ کی موسیقی جس کی شکایت انہوں نے تانا بجرنگل میں درج کروا دی ہے بھٹ کی جیسے کہ انہوں نے بجرنگل میں سب کو پریشان کر رہا ہے پردی بھٹن ہے پردی بھٹن ہے اس میں کافی دارا ہے کوری گھنڈا گرتی چل رہی ہے ان کے ٹوٹل طریقے سے تو ان گریبوں کو بھی پریشان کر رہا ہے میں سب کو پر رہا ہے مطلب ہم تو یہ چاہتے ہیں کسی سے سمپرک نہ کریں کسی سے پولے چا لینا کسی بھی میٹر میں اور پل ملاک نے پانچ چھ دین سے پٹر فرکا رہا ہے میں گھر پر آپ کے پھل رہتی ہوں میرے گھر پر مگن ہے میرے پاپا چل Posy즈 پہ چلی چل پھل کاتی آپ اور یہ پاس طرف مارک دخل کنت میں پر م담 رایا جا ہوں پاپا نے گا کہ بیٹا توien بھنوں ہم بھول میں دیکھای اسے کن Beyonce اچھا تھی بات نہیں نوین یہ پاپے میں تکتی ہو بس اتنے پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ ڈڈڈا لے کے ان کا چہودہ بندہ سال کا ہے ایو سلام کا آگیا ہے ان کی پتنی آگئی بچھی آگئی اور پھر دی بٹ خدا آگئی چاروں آگئے چاروں آگئے انہوں نے ہمارے ڈڈڈے مارے انہوں نے گیٹ میں بہت جاہدہ ہمارے پاپاں بہت پڑ گیا ہے ان کے پچھاں کے لیے ہمارے پورے گئے ہیں یہ ان کے پریبار میں مائیس بٹ آپ نے کہا کہ آنے میں پہیار کروا ہے؟ لگاتار دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پائٹی سے جڑے لوگ کس قدر اپنا آتنک برپا رہے ہیں یہاں بھی پہلے ڈڈڈوں سے مار پیٹ کرنے کے بعد خود پردی بھٹ تھا نے پہنچا اور دوسرے پکش کے خلاف شکایت درج کروا دی جبکہ اگر پردی بھٹ کی مانے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بے کسور ہیں پہلے لڑائی کی شروعات پیڑت پکش نہیں کی تھی اور وہی ڈڈڈے لے کر انہیں مارنے کے لیے آئے تھے یہ میرے پڑوسی سچکک ہے گوبین سنگھ پوار انہیں آکے گھر کے آگے آکے اور میرے کو بھالی کے لوج کرنے کا دمکی دینے کا اپریاس کیا آگے تو میں نے ان سے آگے آپ کو برے ساں ہو رہے ہیں کچھ چار پاس تو میں نے کچھ پہ پانی ڈال دیا اوپر سری کچھ پہ پانی ڈالا تو پڑوسی سچکک آگے کینے لگے کہ یہ تم نے پانی کو ڈالا ڈالا تو کچھ پہ کچھ پڑھنے گدا ہمارا صاحب کہنے لگے کہ تم تو نیوٹ لو ایک بار اس میں آیا کہ ان کی لڑکی آگئی اور ان کی لڑکی نے آگئے بارٹی بھرکے گندہ پانی نرماں سے کپڑے سو لے ہوا گندہ پانی آگئے پھول میری پتنی کوپر آگے نا دیا دیل سری میں اندر چینل میں بھولکے وہ اندر جاڑو لگا رہی تھی پانی سے وہ بھی کہیں بھی کہیں تو اس کے بعد بباد ہوا بباد ہوا بباد ہوا بباد میں ہماری بچی ہمارا بچہ یہ سب جو ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس کی جانچ میں کیا سامنے آتا ہے اور پولیس اس معاملے میں کیا کاردوائی کرتے ہیں لیکن شنیوار دیر رات ہوئے ہسپیٹل پولیسر میں ہنگامے کے بعد آج سبھی ڈاکٹر، نرسنگ شٹاپ، سویپر شٹاپ ہوا لامبند آپ کو بتا دیں کہ شنیوار دیر رات ہوئے اس گھٹنا کرم میں بھیڑ نے ڈاکٹر گورف تیواری کے گھر پر پتھراؤ بھی کیا تھا جس کے چلتے آج سبھی لوگ لامبند ہو گئے ہیں ساتھی ہسپیٹل کے گیٹ پر انہوں نے پردرشن بھی کیا حالانکہ سبھی نے آپ اتکال کی سوائے دی کئی ساماج اکسنس تھاؤں نے ڈاکٹروں کو اپنا سمرتھن بھی دیا اس گھٹنا کرم میں ایک بات سمجھ سے پرے ہے کہ کیا یہ گھٹنا اچت تھی ایک ڈاکٹر جو نہ رات دیکھتا ہے نہ دن اپنی سوائیں لگتار دیتا ہے اور لوگوں کی جان بچاتا ہے کیا اس کے ساتھ ایسا ہونا ایک سب بھی سماج میں صحیح ہے مانا کہ کچھ ڈاکٹر اپنے پیشے کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو کیا سبھی ڈاکٹروں کو ایک ہی لاتی سے ہاں کا جانا صحیح ہے جب ایک ڈاکٹر کسی کی جان بچاتا ہے تب کیوں سے سممانت نہیں کیا جاتا یہ گھٹنا دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی کو ڈاکٹر ہی نہیں بننا چاہیے ڈیجیانا پریوار اس گھٹنا کی گھور نندہ کرتا ہے آگے کی آج جو گھٹنا ہوئی پہلے تو بہت دکھت ہوئی اس کسی کے پریوار کے ساتھ پرکتی ہوتی یہ طریقہ غلط ہے کہ کسی کے گھر پہ جا کے توڑکوڑ کریں تو اس کے لئے جمعیدار ہمیں ٹھہرائے جائے دوسری بات اگر واقعی کسی کو اس سے ہے پریشانی تو اس کے لئے کئی مرچے ہیں پلس کیس ہے پورٹ میں ہے اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے پر یہ طریقہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں کانوم لے لیں اس طریقے سے دروپیوگ کریں آج جو گھٹنا ہوئی جو گھٹنا ہوئی اس کے تارتم میں میں ہمارے ہارے جنجن سٹاف کے ساتھ میں گھٹنا ہوئی انہوں نے بھی اپنا اپنا آویدن سیبل سردان مہودے میرے گھر پہ طوڑک پھڑ ہوئی تو میں نے بھی اس چیچ کے لئے سیبل سردان مہودے کو دیا سیبل سردان مہودے اس تارتم میں مہرے اس سے جو کلاس فور کرمچاری سویپر سے انہوں نے یوں گھٹنا ہوئی آج پہلی بار جو ایسے موسکرا جو سسٹر بغیرہ کے ساتھ میں گھٹنا ہوئی اس کے تارتمے میں انہوں نے ایک تھانا پرواری گھناب کو ایک پتر لکھا ہے اس میں جو بھی پتر ہوئی تفت میں ان کے خلاف پرکرن پنجیوت کرنے کے لیے لکھا ہے اور ڈاکٹر پروٹیکشن ریکٹ اور ساز کی کارویں بادہ کے لیے بھی انہوں نے ایک لکھا ہے مجھے نگر پالی کا عدیق شنیمان رائندر سین جی سلو جانے بھی اس کے لیے گھر نندہ کا پتر بھیجا ہے بہر اسوسیشن گھنانے بھی اس چیچ کے لیے بھیجا ہے اور کائس سمائج جو جین بیلن نے بھی اس چیچ کے لیے سن کرمچاری سنگ نے بھی اس کا نندہ پرستہ بھیجا ہے سلکی گھٹا کو دیکھ کر کے آج پیپر میں کافی لوگ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ باسطم میں اس نے گھٹنا نہیں ہونی چاہیے اس طرح ہی گھٹنا سماج کے لیے دکھر ہے تو انہوں نے اپنے آپ سوحت ہے اس گھٹنا کو بیاد سنگیان لیتے ہوئے اس گھٹنا کا سنگیان لیتے ہوئے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہے کارری یوجنا کو لے کر دلیت سیوہ سماج کی بیٹھک ہوئی سمپن راگوگڑی شتید دلیت سیوہ سماج بلوک راگوگڑی کے دوارہ اسثانیہ ریشت ہاؤس میں یہ بیٹھک آئیو جت کی گئی جس میں مکہ تیتی کے روپ میں دلیت سیوہ سماج کے پردیو شپاردیکش نریندر بیلربان ایوام ادیشتہ ڈاکٹر دھرمویر سولنگ کی نکھی کارری کرام کا شبارم سروپرثم ڈاکٹر بھیمرا عامبیٹ کر جی بابا سہت کی چطر پر مالیار پڑھ کر ایوام دیپ پرجولیت کر کیا گیا جس میں اتیتی سواگت کے پششات جلا پرباری کل دیپ کشی اپنے سواگت کرتے ہوئے سنگٹھن کے بارے میں وستار سے بتایا اور بلوک ادیش کملے سہریہ نے سنگٹھن کے بارے میں بتاتے ہوئے آگامی کارری روجنا کے بارے میں سمجھایا جس میں دلیت سیواگت سماج کے نگر ادیش کے کے مینہ نے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے لیے سدستہ بھیان ایوام وگت واہ میں پردیبہ سمان سماروں کا پرستاؤ رکھا اس کے پششات اتیتیت بودھن دیتے ہوئے پردیش اپادیش نریندی ویلربان نے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے لیے یواؤں سے اہوان کیا ایوام سدستہ بھیان چلاتے ہوئے زمینی اسطر سے اچھ اسطر تک کاری کرتاؤں کی بھومی کا کو بتایا ایوام ادیشتہ کرتے ہوئے ڈاکٹر دھرمویر سولنکی نے کہا کہ کاری کرتاؤں کو ہمیشہ پارٹی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے سنگٹھن ایک پریوار ہوتا ہے اس لیے ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس موقع پر بڑی سنکھیا میں دلک سیواگ سماج کے کاری کرتاؤں اپستیت رہے آج پھر گادیر پر ہوا ایکسیڈنٹ اس بھیانک ایکسیڈنٹ میں دو ٹرکوں نے ایک ماروتی کار کو چکنا چور کر دیا جس میں کار میں بیٹھے دو یوکوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹرک وکار تینوں ایک ہی دشاں میں جا رہے تھے اوورٹیکنگ میں جلدباجی کے چلتے یہ حادثہ ہوا ہے جس طرح اسے دونوں ٹرکوں کے کار یہ بیٹھ دب کر چکنا چور ہو گئی ہے اسے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ کار میں بیٹھے لوگ زندہ بچے ہوں گے لیکن جاکھو را کے سائیاں مار سکے نہ کوئے والی کہابت ایک بار پھر یہاں سچ ثابت ہوئی حالانکہ کار میں بیٹھے لوگ گھائل ضرور ہوئے ہیں جنہیں اپچار کے لیے نجی اسپتال لے جایا گیا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس گھٹنا میں ایک بار پھر ڈائل ہنڈیٹ کے کرمچاریوں نے فرشتہ بن کر گھائلوں کو ترانت اسپتال پہنچایا ہے میانا میں نکلی فشال کا مڑیاترہ میانا میں ہر سال کی طرح اس سال بھی کدارنات دھام سے وشال کا مڑیاترہ کا آئوجن کیا گیا یہاں کا مڑیاترہ لگتار ساتویں بار لائی گئی ہے اس کا مڑیاترہ میں ہزاروں شد دالوں نے بھاگ لیا کا مڑیاترہ کو لے کر یہاں سفر دس گھنٹے میں پورن کیا گیا اسی طرح سواگت کی بیلا بھی نرنتر چلتی رہی پہلے تو نیل کنٹیشور کے پاس گرام پنچائت ساگوریا کے سرپنچ گوین سنگھ دھاکڑ اور ویرین شرما دوارا کا وڑیوں کا بھاو سواگت ستکار کیا گیا اس کے بعد میانا میں بھی درجن و جگہ پر سواگت بیلا رکھی گئی اسی طرح کدارنات سے جل لاکر پراشین شیف مندر میانا پر چڑھایا گیا اس کامڑ یاترہ میں پوروسوں سے ادھک مہلاؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پھر پٹیل بھون میں بھوجن پرسادی بھی وطرن کی گئی میانا م designers مرزو desapare Londیس موووووا موسیقی 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 ایڈوکیٹ مہندر لودی کی پٹائی کے ماملے میں آج عبیباسک سنگ نے اپنے کارلیوں سے برات رہ کر کیا ویروت پردرشن عبیباسک سنگ کے عدیقش ایڈوکیٹ ورنسود نے بتایا کہ وکیل کی پٹائی کے ماملے میں ابھی بھی تین آر اوپی فرار ہیں یدی آگامی چوبیس گھنٹوں میں پولیس ان کو گرفتار نہیں کرتی تو وہ اس میں ویروت پردرشن کو اور ویعاپک روپ دیں گے وہیں آج کے اس ویروت پردرشن کی ایک اور بڑی وجہ ہے ایڈی جے نویدیتا مدگل دوارہ عدی وقتوں کے ساتھ کیے جا رہا ہے در ویباہر بھی رہا یہاں عبیباسک سنگ نے ایڈی جے کے تبادلہ نہ ہونے تک کارلی سیورت رہنے کی بات کہی ہے وہیں آگامی بدوار کو انہی مددوں کے چلتے پردیش بھر میں عبیباسک کارلی سیورت رہ کر اپنا ویروت ظاہر کریں گے آج ہمارے سائک ساتھیے ایڈی جے مہین سنگ نو جی کے ساتھ ایڈی جے کچھ لوگوں کو دوارہ مارپک کی گئی تھی اس میں تین آر روپی ابھی تک پھرا رہا ہے تو ہماری ایک دوانگی کن تین آر روپیوں کو تتکال گرفتار کیا جائے سوویس گھنٹے کے اندار ساتھ میں ردے پر ستنی آدیش مہدے کا بہوار ہمارے سینئر ایڈی جے پردی اور ایڈی جے پردی ہم ان کے نیٹے پر ہم ان کے آدیشوں پر کوئی پردی درد نہیں کراتے اور جو ہی اپنے آدیش دین دسکریشن پر جیدیشل دسکریشن کے آدار پر اس میں ہمیں کوئی افرکتی نہیں ہے پرانتو وقیل کے سممان کے لیے تو بیچار کرنا پڑے گا ہمارے عویشتوں کے جو دی بیجتی کریں گی اب شفدوں کا پریوب کریں گی تو یہ نیاج چکتی ہے آج پردیش بھر کے پرائیویٹ سکول سنچالک رہے ایک دیوسی حرطال پر اس اکرم میں آج گناہ شہر کے کچھ پرائیویٹ سکول بھی بند رہے وہیں پرائیویٹ سکول سنچالکوں نے آج جلادیش مہودوئے کو ایک گیا پان سو پار پردیش سرکار کے پرائیویٹ سکولوں کو لے کر نیاموں میں کیے گئے سنسودان کے خلاف اپنا ویروت ظاہر کیا ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ سرکار کی یوجنا آر ٹی یعنی شکشہ کادیکار کا پیمنٹ جو کی ایک سال میں ملنا چاہیے وہ بھی دو سے تین سالوں میں ملتا ہے جو کی غلط ہے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ایک ایک سر گھومی اگر اگر بیدیلے کے پاس نہیں ہوگی تو بیدیلے کی مانتا کا نبی نگرہ نہیں ہوگا اگر یہ پریسکتی رہتی ہے تو گناہ کی قسمیوں کی جو سنکھایا وہ دس پرسنٹ بھی نہیں رہے گی اس کے علاوہ سرکار نے بیدیلے کی انیوارتہ کر دی ہے کہ بینا بیدیلے سے بیدیلے میں سکچک نہ رکھا جائے ہم نئے سکچک بینا بیدیلے نہیں رکھیں گے لیکن جو پرانے سکچک 5,000,000 سکچک پڑھا رہے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا اس کے علاوہ ہمارا ایٹی کا جو اپتان ہوتا ہے وہ ایک سال میں ہونا چاہیے لیکن وہ ہمیں دو سال تین سال میں جا کے پرافت ہوتا ہے تو اس پرکار جی کچھ بارے ہماری شمیشیاں کو لیکھے آج پورے مدھے بردیس میں آرینی اے بردیس آجی شنگ جی کے نیترات میں اور سنبھا کرتے ہیں راجو بھردیس کے اپنا سیر میں ہم لوگ گھرنا بردیس آج پورے مدھے بردیس تو یہ کرم کب تک چلے گا اور کچھ میں ان کا برو دیا ابھی ہم نے کیا ہے کہ سکچک ہیں سکچکوں کا کم سمجھانا ہوتا ہے تو سرکار کو سمجھائج دینے کے لیے ابھی ہمارا جو ایک دبش کے جو درنا ہے وہ ہمارا سانکیتک ہے اگر ہماری سانکیتک درنے سے ہمیں لاب نہیں ملتا ہے تو پھر ہم انشتت کالی درنا پوپریشن کریں گے وہ بگجالیاں کو بند رکھا جا رہا ہے محلہ اوام بالوکاس ویباق کے نیتراتو میں آج سے وشو اسطنپان سپتہ کا شبارم بھوا اس سپتہ میں محلہوں کو اسطنپان سے سمجھ جد کئی سلاح اوام جانکاریاں اپلبد کرائی جائیں گی وشو بھر میں سبھی آگنوالی کیندروں پر سپتہ بھر اس سمجھ میں کارکرام آئی جد کیے جائیں گے سمجھ کو خوششت نہیں ہیں مجھم کی تین بچھی ہیں وہ بھی گئی ہیں مجھم کی ہوں گئی آج آج کارکرام ہمارا سپتہ سمارو کارکرام ہے محلہ والوکاس کی طرف سے سبھی آگنوالی کیندروں پر سنچالیت کیا جاتا ہے اور یہ کارکرام ایک سپتے کے لیے پورے اس میں بشو میں منایا جاتا ہے اس کارکرام میں گروتی ڈھاتری ایوام کشوری والکاؤں کو یہ سمجھائی سے دی جاتی ہے کہ ماں کا پہلا دودھ جو کی بچوں کو نہیں پلاتے ہیں اس کو پلانا چاہیے اس سے کبھی بچے میں نہیں آتی ہے اور بچہ سوست رہتا ہے یہ جانکاری دیتے ہیں اس اکرام میں آج اس تھانی کسطوربہ کنیا مہا ودیالے میں اسطنپان وشے پر ایک کارکرام آئیوجیت کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ اسطنپان کیوں ضروری ہے ساتھی اسطنپان سے بالکوں کو بالکاؤں کو ہونے والے فائدے بھی یہاں پر بتائے گئے ساتھی کئی اسکول اوہم کولج کی شاتراؤں کو اس سمبندی کئی جانکاریاں اپلبد بھی کرائی گئی اس کارکرام میں ویبین کنیا پہ جالےوں سے کنیاوں نے حصہ لیا شکتی بھرے کی شکتی کیا آپ لوگ لگتا ہے کہ دیماغ کی شکتی میں آپ لوگ لگتا ہے آپ لوگ لگتا ہے میں پہ جگہ پورٹ کرتا ہوں اور مجھے پورٹ کرتا ہوں اور مجھے پورٹ کرتا ہوں دنیا میں کیونکہ تعدق ہوتی ہے there is only three type of power ٹھیک ہے پڑے یہ دیکھیں جو سکشم جو این چیزوں کو جان دے آپ سمجھ لیے جو جانتا ہے وہ اس کارکوی دی کرتا ہے تو کتنی بھیاوہ اس سے تھی کنڈیشن کتنی ہوریبل ہے اور یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سرکاری آنکڑوں کی اتھرے سرکاری آنکڑوں اور ایک خامس مرنم آئیتی جو انہوں نے بچوں کو پوری جانتا ہے دیئے اس وارے میں کہ اسطلباد کی آشکتہ کیوں ہے اور بچوں کو پیدا دیا کہ وہ بودھ دیئے ہیں اور یہ بتایا کہ اس کی کیوں آشکتہ پڑی ہے اور ان کو سبھی بچیاں ہیں کیونکہ اس ورد دور سے گزرنی ہیں تاکہ ان کو جانتا ہے کیوں آشکتہ بچے ہیں کیوں آشکتہ بچے ہیں کاری کرمہ کاری کرمہ کنے کاری کرمہ کنے کے لئے ہیں کاری کرمہ کنے کے لئے ہیں یہ مہینہ باگی تا سبھی بچوں سے رکھا گیا ہے اور اس میں بہت سارا پتیو کی بچے آئے ہیں میں شریمتی سنگیتا شہرمہ ہوں جو شاست کی پران رشمائی کرنے اپنی چھاترہوں کے ساتھ میں ہمیں آج سیٹو کے کاری کرتاؤں نے گنا ساہید دیش بھر میں سرکار کی نیتیوں کے خلاف ویروت پردرشن کیا ان کا یہاں ویروت پردرشن ایک سوطریے مانگ سمانکار رے سمان ویتن کو لے کر کیا گیا تھا گیات رہے کی ماننی اور چتم نے آئے لینے 16 اکٹوبر 2016 کو سمانکار رے سمان ویتن کے سمبند میں اپنا نیڑے سنایا تھا جو کی اس کے سمرتن میں تھا پر اس ماملے میں ابھی تک سرکار کی اور سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا ہے موسیقی 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 ملنا چاہیے اس مانگ کو لے کر سمان کام کے سمان بیتن کے مانگ کو لے کر یہ آنکھولن آج بجیانا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی